السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول ہیل کریم اما بعد سب سے پہلے تو میں شکریہ دکھرنا چاہتا ہوں جعوید بھائی کا اور ہمارے شیخ محترم اور میں جو یہاں کی رونقیں لگائے رکھتے ہیں اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس سے پہلے جو رونق لگی تھی اور اس طرح کی رونقیں انشاءاللہ تعالی اب ہی شیخ فرمارے تھے کہ پروگرام کب کرنا ہے تو اپریل کے آخیر کے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی شیخ میراج کو اور شیخ توصیف کو بلانے کا ارادہ ہے تو جعوید بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو ایک ایسی نصیحت کی جائے جو کہ لوگ جمع ہو سکیں عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ اس مسجد میں ہمارے داخلے کی وجہ بنے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس جد و جہد پر جنت میں داخلہ آتا فرمائے میں شکر گزار ہوں شیخ فصیح الدین کبھی کہ وہ تشریف لائے آپ آئے ہیں عمرے کے لیے لیکن اپنی مصروفیات میں سے کل سفر ہے ان کا اور یہ دین سے محبت دین سے لگاؤ اور مسئلہ کے سلف سے محبت اور اس کی نشر و اشاعت سے لگاؤ کا جذبہ ہی انہیں مکہ مکرمہ سے یہاں لے کر آیا ہے اللہ رب العالمین ان کے عمرے کو عمرے مبرور بنائے قابل قدر صعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنائے اور اللہ رب العالمین ان کے سفر میں آسانی فرمائے فتنوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اور جاوید بھائی چاہتے بھی ہیں کہ کچھ نصیحت کی جائے دیکھئے فتنے آج کل سوشل میڈیا نے اس قدر بھینکر قسم سے پھیلانے شروع کیے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے اور ویٹس اپ پر یا فیس بک پر جو آپ کے پاس میسیجز آتے ہیں آواز لیکچر یا فلم سب کچھ بنا کر تیار کر کے اس کو دکھا دیا جاتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ چھوڑیں نہ بخشیں تو یہ ہم اور آپ تو ان کے لئے معمولی سی چیز ہے اس فتنے کا ایک چھوٹا سا سیمپل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ ایک حدیث ہے یہ سرکولیشن ہے جو کہ انٹرنیٹ پر اور ویٹس اپ پر سرکولیٹ کی جا رہی ہے یہ میسیج اس میسیج کو آپ غور سے دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث کیا ہے سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے اور عمر اس کی دیوار ہے اور عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر ٹو ون فور اب اتنی آثنٹیسیٹی اس میسیج کے اندر دی جا رہی ہے جلد بھی بتا دی بک کا نام بھی بتا دیا اور حدیث نمبر بھی بتا دی ہے اب آپ ذرا غور کیجئے ایک آدمی جس کے پاس یہ جاتی ہے وہ کیا تصور لے کر بیٹھے گا یہی سوچے گا نا کہ یہ حدیث ہے آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے بلکہ حدیث کی کسی کتاب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ حدیث کی زخیر تمام جتنی بھی کتابیں ہیں یہ حدیث وہاں آپ کو نہیں ملے گی یہ جھوٹی روایت ہے شیعوں نے گھڑ کر امت مسلمہ میں عام کرنے کی جو سازشیں کی ہیں ان میں سے یہ ایک سازش ہے آپ ذرا بتائیے کبھی آپ نے کوئی ایسا شہر دیکھا ہے جس کے دروازہ ہو دیوار ہو چھت ہو اور اس میں ایسا داخل کیا جائے جناب جیسے کہ ہم اس مسجد میں داخل ہوتے ہوں کوئی بھی زی شعور آدمی کوئی بھی اقل مند آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی ایسا شہر بھی ہو سکتا ہے جس کی چھت بھی ہو جس کا دروازہ بھی ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں اس کو گھڑ کر شیعوں نے امت مسلمہ میں عام کر دیا ہے تو آج جو ضرورت ہے وہ اس بات کی کہ جو پیغام آپ کے واتسپ پر آ رہا ہے آپ اس کی تحقیق کریں اس کو سمجھیں اس کو جانیں بغیر سوچے سمجھیں اگر آپ اس طرح کے میسج کو کسی دوسرے کو فورورڈ کریں گے جو بہت عام ہے تو آپ یہ بات یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر کہ جھوٹے کی نشانی صرف یہ ہے کہ جو بات اس تک پہنچتی ہے بغیر کسی تحقیق کے وہ دوسروں کے ساتھ اس کو شیعر کرتا ہے لہذا نہایت ہی حساس موضوع ہے فتنوں کا دور ہے بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں اور دین کا جذبہ رکھنا ایک اچھی بات ہے لیکن یہ دین کا جذبہ کہیں آپ کو مہنگا نہ پڑ جائے کیونکہ آپ نے اگر جھوٹی حدیث کسی کو پاس آن کری بغیر تحقیق کے کیا ضرورت ہے آپ کو جب آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے بھی یا نہیں تو کیوں بھیج رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا وہ جو میسیجز آتے ہیں نا یہ دس کو عام کر دیجئے آپ کو اتنا مل جائے گا اور اتنا وہ مل جائے گا ان ایسے میسیجز سے متاثر ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے لہذا میسیجز کو شیئر کرنا بند کر دیجئے صرف اس میسیج کو شیئر کیجئے جو کہ بلکل صحیح اور راسخ عالم یا داعی کی طرف سے آپ تک پہنچتا ہو یہی آج کی میری نصیحت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ